السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی آفیت میں رکھے الحمدللہ اس وقت ایک بہت اچھی خبر آ رہی ہے نظام الدین مرکز جو ایک عالمی مرکز ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جماعتوں کی شکل میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں جماعتیں روانہ ہوتی ہیں اللہ آج مرکز نظام الدین کو بالکل کھول دیا گیا ہے پورے طور سے اس کو بالکل اوپن کر دیا گیا ہے کھول دیا گیا ہے چونکہ دو ہزار بیس جو جس وقت کرونا کی ایک لہر آئی تھی اس وقت نظام الدین مرکز کو سیل کر دیا گیا تھا اگرچہ بعد میں بھی ناماز وغیرہ اندرونی طور پر ہوتی رہی لیکن کھلے عام ایک آمد و رفت کی اجازت نہیں تھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے دلی سرکار کی طرف سے کچھ چیزوں پر پابندیہ تھی سختی تھی لیکن آج الحمدللہ امانت اللہ خان صاحب کی کافی محنت اور کوشش اور بھی بہت سے بھائی جنہوں نے کافی محنتیں کی کافی کوششیں کی اور آج الحمدللہ مرکز نظام الدین کو پورے طور سے کھول دیا گیا ہے کس شرط کے ساتھ کھولائے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ آپ نے جن لوگوں سے چابی دی تھی کہ اندر سرکار سے کہا کہ جن لوگوں سے آپ نے چابی لی تھی ان کو بغیر کسی شرط کے جو آپ انڈر ٹیکنگ لینا چاہیں وہ لے کر کے ان کو چابی سونپ دو انہوں نے کہا کہ بھائی دلی وقبورٹ سے تو ہم نے چابی نہیں لی تھی ہم نے مولانا سعید سے چابی لی تھی انہوں نے کہا بھائی آپ مولانا سعید کو آپ چابی دے دو لیکن بغیر کسی شرط کے آپ جو ہے ان کو چابی دے دو آج بڑی خوشی کا دن ہے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے دوستو آپ نے اس ویڈیو کے اندر امانت اللہ خان صاحب کی یہ بات سنی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ دلی پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بغیر کسی شرط کے حضرت مولانا ساتھ صاحب کو تمام چابیہ سونپ دیجئے اور آئندہ کے لیے اب کسی بھی طرح کی مرکب نظام الدین پر کوئی پابندی نہیں ہوگی تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور بہت خوش خبری کی بات ہے اور ایک مسرد کا مقام ہے خوشی کا مقام ہے ہر طرح کی فرعہ واریت کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوستو اس دور میں خاص طور سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت کے ساتھ محنت کرے کام کرے آپس میں کسی بھی طرح کی تفریق پیدا نہ کرے آپس میں لڑائیا نہ کرے چھگڑے نہ کرے کسی بھی طرح کا انتشار نہ کرے اور اگر کبھی آپس میں کچھ بات چیت خراب ہو جائے تو ان گلے شکووں کو اور تمام جھگڑوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپس میں دوسرے کو گھلے لگائے دوستو ضرورت ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر کام کرے محبتوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی دینی مراکز ہے جہاں جہاں سے بھی لوگ دین کی محنت کر کے محنت کے ساتھ نکل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام دینی اداروں کو مراکز کو دینی شعبوں کو خاص طور سے اس وقت مرکز نظام الدین کو اسی طریعے سے پھلنے پھولنے اور اسی طریعے سے ان لوگوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ حضرات سے درخواستے کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لئے اللہ کی راہ میں نکلا کریں یا پھر اپنے کسی عالم دین سے غریبی علماء سے تعلق ضرور رکھا کریں تو بس ان چند باتوں کے ساتھ یہی باتیں مجھے آپ حضرات سے کرنے تھی کہ بہت خوشی کا مقام ہے تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کریں